مرحبا سلام علیکم امید ہے آپ لوگ خویت سے ہوں گے یہ نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہے امید ہے آپ لوگ ہوں گے پسند آئے گا مفتر سا بلاگ ہے ننکری بزار میں ایک چھوٹی سی گلی ہے چار گلی جیسے کہتے ہیں اسی سے باہر نکلتے ہیں گندم منڈی کا ہلکا بھلکا وزیت کرا دیتے ہیں ساتھ میں جائنا فورا چاؤگ فورا چاؤگ کے ساتھ پارکنگ پلازا کھا اور اس کے بعد لیاکت باق کی طرف جائیں گے وہاں پہ ایک دکان سے کچھ کتابے لیتے ہیں پھر جو ہےنا آپ لوگوں کو شاکر ٹالی کا مزار کی زیارت کراتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں یہ گندم منڈی کے نام سے مشہور ہے پرانہ روڈ ہے لیکن گندم کا بھی نام نشان یہاں پہ بہت کام ملتا ہے ایک سوائے ایک دو دکان ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے بیوپاری بیٹے ہوئی ہیں گی چاوال آٹھا اور دوسری چیزیں جو ہےنا جنرل سٹور کے عوالے سے انہوں نے رکھی ہے یہ لوڈر کڑے ہوئی ہیں سوزکیا بھی ہے ریڈے بھی ہیں اسی پہ لوڈ کر کے ملتیا ہوتی ہے اسی پہ لوڈ کر کے دکانوار حضرات کی کلر اپنے اپنے دکانوں پہ پہنچتے ہیں یہ روڈ ہے اس روڈ پہ خاص اکثر رشی ہوتا ہے یہ اس کے دونوں سائیڈ پہ رائیڈ لیفٹ پہ بڑے بڑے بیوپاری بیٹے ہوئی ہیں یہ سامنے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو کتنی بڑی شاپس ہیں سارے اسی طرح ہے ہیوی ویٹ ٹائپ کے گودام رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے میٹریل رکھا ہوا ہے جنرل سٹور کے عوالے سے گی وغیرہ آئل ہے کوڈ رنگ کی بھی یہاں پہ آلونی سسٹم ہے یہ گاڑی لوڈ ہو رہی ہے کسی دکاندار کا اسکارڈر ہوگا یا خود آتے ہیں یا فون کر کے پیسے بیج دیتے ہیں پھر یہ مال بھی جا دیتے ہیں یہ دیکھو گی وغیرہ پڑے ہوئی ہیں کول ڈرنگ پہ وارٹر ہے ایبینل وارٹر ہے آگے جوینا جوسز ہے بوتلے ہیں مختلف قسم کمپنیوں کے برینڈ ہیں یہ فوٹ پاتھ تو ہلکا بھلکا ہے لیکن روڈ پہ پارکنگ بغیرہ سسٹم بنا ہوا ہے گاڑیاں گڑی ہیں ان کے اپنی بھی ہیں لوڈنگ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں موٹسائک لی بھی ہیں تھوڑا گھل کا پڑا بنا ہوا ہے یہ سترہ کا خاص ہے آپ کو پارکنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے بہت پرانے بزار ہے اسی وجہ سے پرابلم ہوتے رہتے ہیں تو یہ آگے جو نا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وہ جو نظر آرہا ہے لیپ سائیڈ پہ یہ تانہ ہے سیٹی تانہ ہے یہ رکشہ سٹینڈ ہے آگے جا کے مختلف جونا جگہوں پہ جاتے ہیں رکشے بکری چول تک جونا آپ کو آنا جانا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ رائٹ اور لیپ پہ یہ رکشہ سٹینڈ بہغرا ہوتا ہے آگے سامنے جائنا فوارا چول کی ہے لیپ سائیڈ پہ سیٹی تانہ ہے اور ننکاری بزار ہے ہول سیل کے حوالے سے ایک نام ہے پنڈی اور اس کے مضافات کیلئے بلکہ دو دور سے بھی لوگ آتے ہیں کچھرے والی بھی ہوتے ہیں ہر بندہ لگا ہوا ہے روزی رزق کے معاملے میں نکلے ہوئی ہیں یہ آگے کڑے ہیں اوجڑی والے اوجڑی والے ہیں بیٹے ہوئی ہیں سائیکل یہ جو انہوں نے سٹینڈ رکھی ہوئی ہیں بس پٹ پات تو نہیں ہے روڈ پہ کام کر رہے ہیں سائیکلوں پہ یہ لے کے آتے ہیں اوجڑی جو ہےنا لوگ شوق سے کھاتے رہتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں میڈل میڈلی کلاس کی بھی کھاتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اگرچہ وہ مقروعات کے غمرے میں آتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو ہےنا اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں اور اچوکی ہے یہاں پہ یہ رکشے وغیرہ نظر آ رہے ہیں ساتھ میں ایک کلیجی بھل آئے ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ کلیجی والا جو نظر آ رہے ہیں یہ کلیجی والا ہے طوے پہ کلیجی جو ہےنا بڑا طوہ رکھا ہوا ہے ٹومٹر اپیاز فرائی کر کے جو ہےنا لوگ یہاں پہ کاتے رہتے ہیں پہلے گاہ ہے بہت مشہور ہے کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے پہلے سنیما گر ہوتا تھا پہر ایک نہیں دو تین ہو گئے اب یہ ایک ہی بندہ ہے کمیٹی والے آتے ہیں اٹھاتے ہیں بھگاتے ہیں یہ پھر آتے ہیں روزی رزق ہے بلی اور چوئی کا گیم سٹارٹ ہی ہوتا ہے یہ پہر اچھوک ہے پہر اچھوک میں بھی کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے اشارے وغیرہ اگرچہ یہ تھوڑے بہت ہے ٹریفیک والے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں بس سلسلہ ہوتا ہے خود احتیاط کرو خود بچو اور دوسروں کو بچاؤ والے سسٹم پہ کام ہوتا ہے تاروں کا دیکھو حال دیکھو اوپر تارے لگی ہوئی ہے یہ بھی ہماری حکمرانوں کے نیہلی ہے دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی اب ہم وہی سسٹم لولے لنگڑے سسٹم کے تیز لائز بزار رہے ہیں مجبور ہے ان کی کرپشن کی وجہ سے ملک آگے ترقی نہیں کر رہا ہے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں دوبنی کی طرف جا رہے ہیں زوال پذیر ہیں ترقی پذیر والا سسٹم تو ہے ہی نہیں جو بھی آتا ہے بس لوٹ کو سوٹ کر کے چلا جاتا ہے بس صرف نارے ہی نارے ہوتے ہیں اب یہ سامنے نظور آ رہا ہے یہ پارکنگ پلازا ہے اس کے پارکنگ پلازا میں جو گاڑیا اور مٹسائکل انٹر ہوتے ہیں اس رستے سے ہم انٹر ہوں گے اور آگے اسی سے آؤٹ ہوں گے جس سے مٹسائکل اور گاڑیا آؤٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک انفرمیشن ہے آپ کو اگر آنا ہو راجہ بزار، ننگاہوی بزار یا سٹی صدر روڈ یا یہ باڑے مارکیٹ پر اگر ہے یا موٹی بزار تو آپ کے پاس اگر مٹسائکل آئے یا گاڑی ہے تو اسی سے اسی جگہ سے آپ انٹر ہوں گے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنی گاڑی اور مٹسائکل یہاں پارک کریں پھر آرام سے اپنی شاپلک کر کے گھر چلے جائیں گے اگر آپ روڈ پہ گاڑی کرتے ہیں مٹسائکل کرتے ہیں تو آپ کے لئے ٹربل پیدا ہو سکتی ہے یا رائٹ سائیڈ پہ یہ گاڑی جو جا رہی ہے یا آپ نے گاڑی کو ٹکن دیا جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو تار نظر آ رہا تھا اس پہ مٹسائکل کو دیا جاتا ہے واشروم کا یہاں اور حال سارا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک واشروم بھی منع ہوئے ہے تو یہ سامنے جانا واشروم نظر آ رہا ہے لیڈیز اور جنز دونوں کے حوالے سے بیس تیس روپے لیتے ہیں آپ اپنا تقاضہ کر سکتے ہیں وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے ابھی رائٹ پہ یہ مٹسائکل والے کو انہوں نے ٹھوکن دی یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ گاڑی والے کو لیتنا ہے گاڑی والے سیدھی اوپر جاتے ہیں مٹسائکل والے یہاں پہ اپنی مٹسائکل پارک کر لیتے ہیں تو دیکھ لینا کتنی زیادہ تعداد میں مٹسائکلے کری ہے بہت بڑی تعداد میں ہے یہ برحال ایک اچھی ڈیویلیپمنٹ ہے پارکنگ پلازی کے حوالے سے یہاں پہ بہت بڑا آئیشو ہے پارکنگ کا لیکن اس کو بہوجود لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں روڈ پہ ادھر ادھر جو انا مٹسائکل اور گاڑی جو انا پارک کرتے ہیں وہ ٹربل کا شکار ہوتے ہیں بہرحال یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے مٹسائکل پارک کی ہیں تو مٹسائکل جب آپ نے نکالنا ہو تو آپ یہی سے آرام سے نکال کے وہ پرچی جو ہے نا آپ ہم آگے جائیں گے وہ پرچی وہ آپ سے لے لیتے ہیں پھر یہاں سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ جہاں جانا ہو پھر آپ اسی طرح موگ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نکلتے ہیں پھر جائے نا ٹریک ہم مشین پلاز ہے لیاکت باغ میں بچوں کے حوالے سے کل بک ہے یہاں سے آپ آؤٹ ہوں گے آؤٹ ہوں گے تو یہاں سے آپ نے لکھتے جا کے فوارہ چوگ پہ پہنچ کے آپ جس سائٹ پہ جائیں گے خاص کر آپ لوگوں کو پہلے بتایرتا ہے اتوار اور ہفتے کے زیادہ رش ہوتا ہے تو کوشش کیجئے ان دونوں کو دو دنوں کو آوائیڈ کر لیں یہ طرح کو ہم نکل آئے ہیں باہر کا اندر آپ لوگوں کو دکھا دیا کافی رش ہے اب یہاں سے ہم سیدھے لینا موگ کرتے ہیں لیاکت باغ والی جو اس پہ بک پہ آگئے بک شاپ پہ یہ کچھ بک لیے ہیں بائی سے لیے بائیہ سے بات کرتے ہیں گوئی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے نائن کلاس کے جو اینا کوئی موڈل پپر ہے بچوں کو سکول کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا یہاں پہ پرکی میں مشین پلازر کے بیسمنٹ میں کافی ساری شاپس ہیں وہ سامنے جو اینا گورمنٹ ہائی سکول نظر آ رہا ہے کسی کے بالکل بیک سائیڈ پہ کسی سے ہم لے لیتے ہیں بائیہ سے بات کر لیتے ہیں بائیہ کیا آپ مملہ آتے ہیں کتنے پر منٹ وہ تو ہم نے بتایا گیا تھا کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی آئیں چلے ٹھیک ہے بس جتنی بھی ہو گئے تو ہم آپ کو پی کر دیتے ہیں اب یہاں سے ہم آگئے ہیں شاکی ٹالی کے مزار آپ لوگوں کو ہلکا پوک کا وزٹ کرا لیتے ہیں یہ امری روڈ پہ واقع ہے اب لیاقت باقی سے آئیں گے تو کمیٹی چونگ کے انٹرپاس سے پہلے رائیڈ پہ آتا ہے کمیٹی چونگ والے سائیڈ سے آتے ہیں انٹرپاس جیسے کراس کر گئے یہ آپ کو مل جائے گا لیاقت باقی طرف سے رائیڈ پہ کمیٹی چونگ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف یہ آئے گا لوگ آتے ہیں اپنی مرادیں اور اپنی معاملات یہاں پہ مانگتے ہیں ہر بندے کا اقیدہ ہوتا ہے اب اس پہ ہم جائنا بات نہیں کریں گے یہاں ان کا سلانہ اورس بھی ہوتا ہے تو کافی جائنا میلے کا سماہ ہوتا ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنے معاملات حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں دلی بی آئیوی ہے سردی لگی ہے اس کو یہ سامنے جائنا مزار ہے آلڑی جائنا ایک اس کا مطولی صاحب جائنا انگزار میں ہے لوگ ان کو مزار کرانے کا کرتے ہیں لیڈیز بھی کچھ بیٹی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ جائنا آتے ہیں دعا کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں سامنے جائنا آپ لوگ ان کو میک ٹھو ٹاپل بھی اندر آ رہا ہے یہ جائنا یہ دواخانہ بھی ہے کادریہ دواخانہ ہے ان کے دیر اپنے مملات ہوتے ہیں پس لوگ آتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں ساتھ میں جائنا ایک مسجد بھی آئے یہاں پہ باقی یہ کبرستان ہے کافی بڑا کبرستان ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ جائنا نظر کا ایک سائٹ پہ لائے ہاتھا ہے درخت نظر آ رہا ہے اس درخت پہ تھیل بھائی رہا ہوتے ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں مرادے وغیرہ یا بیماری سے نجات پانے کیلئے استعمال کرتے ہیں کیدی کیدی کی بات ہوتی ہے ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے اور اگر قرآن و حضیث پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے آپ کو نجات مل جاتا ہے اور بہت جائنا فائدہ ملے گا آپ کو دونوں جہانوں میں کمیابی کی زمانت اسی میں ہے یہ مسجد ہے وہ تیارہ مسجد ہے بنا ہوا ہے اب آدموس جانا مغرب کی آزانیں ہونے والی ہے لوگ جانا مسجد میں انتر ہو رہے ہیں آپ یہاں سے جو روڈ آگے جا رہے ہیں تو یہ ڈو کلا ہی بخش والا روڈ ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈو کلا ہی بخش یہ شفی ہوتل ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ ڈو کلا ہی بخش کی طرف روڈ جاتا ہے اس کا سید چوگ نکلتا ہے ڈو کلا ہی بخش کی طرف آپ کرتا ہے یہ انٹے وغیر ہے کوئی ٹال وغیر ہے کسی نے جانے آپ پہ لگائے ہوئے اس سسٹم تو بالکل سامنے آپ پہ جاتے ہیں تو اتوار بزار بھی ضرور جاتا ہے اتوار بزار سے آگے جا کے آپ لالی چوگ پہنچ جاتے ہیں بس یہ اپنے پسر سا بھلاک تر امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اپنے کمنس اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہی پہ احتتام کرتے ہیں انتظار کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ